بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد میں ہوں گلفام علی حسینی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک یو ٹی وی ناظرین اکرام آپ جانتے ہیں کہ میں طالب علم ہوں علم الحرف و عدد کا تو شرف زہرہ چار فروری یا ہر مہینے کا نچندہ جمعہ جس کی پہلی ساتھ زہرہ کی ہوتی ہے اس کے ساتھ میں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں تذکیر خلائق کے لیے ہے رجوع محبوب شہر کے لیے ہے کوئی آپ کا عزیز نراز ہو کے چلا جائے تب بھی یہ آپ عمل کر سکتے ہیں تو ناظرین اکرام میں آغاز کرنا چاہتا ہوں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ایک فرمان سے مولا فرماتے ہیں توبہ روح کا غسل ہے جتنی زیادہ توبہ کرو گے اتنا زیادہ روح میں مکھار پیدا ہوگا تو ناظرین اکرام توبہ روح کا غسل ہے قرآن میں ایک سو چودہ سورت ہے ایک سورت ہے سورہ توبہ ناظرین اکرام یہ سورہ توبہ باعت بارے تلاوت آپ دیکھیں گے تو یہ نو نمبر پر ہے قرآن میں آپ کو یہ نو نمبر پر ملے گی اور توبہ کے جب آپ عدد لیں گے تے واؤ بے اور ہے تو چار سو تیرہ کا عدد آئے گا اور باعت بارے نزول یہ ایک سو تیرہ نمبر پر ہے اس کے بعد ایک سو چودہ ہے جو کہ سورہ نصر ہے یعنی ایک سو تیرہ نمبر والی سورت سورہ توبہ ہے ایک سو تیرہ کا عدد ایک جمع ایک جمع تین تو پانچ آئے گا اور اس کی آیات ایک سو انتیس ہیں ایک سو انتیس کو آپ جمع کر لیں ایک جمع دو تین تین جمع نو تو بارہ یعنی آیات ایک سو انتیس جس کا عدد بارہ ہے اور ایک سو انتیس عدد ہے اللہ پاک کے اسم ہے یا لطیفو یا لطیفو کے عداد ایک سو انتیس ہیں اور سورہ توبہ کے رکوع سولہ ہیں ناظرین اکرام جب آپ میں نے بتایا ہے بعد ترتیب تلاوت دیکھیں گے تو نو نمبر پر ہے اور جب توبہ کو آپ نے منفوضی لکھا تے لف تا تو دو حرف واؤ علف واؤ تین حرف بے علف با دو ہے علف ہا دو تو نو حرف یعنی بات ترتیب تلاوت نو نمبر پر توبہ کے منفوضی حرفوں کی ددات نو ناظرین اکرام بہت بڑا عمل لے کے حاضر خدمت ہوں کہ آپ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر ایک سو اٹھائیس آیت نمبر ایک سو انتیس آخری دو آیتیں میں بتا چکا ہوں کہ ایک سو انتیس عدد اللہ کے اسم یا نتیف کا ہے اور ایک سو اٹھائیس عدد اسم حسین کا ہے ناظرین اکرام ایک سو اٹھائیس عدد والی سورت آیت اور ایک سو انتیس نمبر والی آیت کو آپ نے شرف زہرہ میں جو کہ چار فروری کو ہے اور اگر گزر جائے تو نچندہ جمعہ کمر اکرم میں نہ ہو آپ نے صحاف پیپر پر اس دونوں آیتوں کو آپ نے نونوں مرتبہ لکھنا ہے نونوں مرتبہ وہ آیت لکھے ایک سو اٹھائیس نمبر والی نونوں مرتبہ ایک سو انتیس نمبر والی نونوں مرتبہ ان آیتوں کو لکھ کر اس میں آپ نے عود جبریل ایک اتر ہے وہ لگا لے اگر وہ نہ ملے تو اترے سوہاق اس پر لگا کر تویز بنا کر گلے میں لٹکا لے بازو پہ باندھ لیں پاس رکھ لیں تسخیر خلائق کے لیے نہایت مجرب عمل ہے رجوع محبوب کے لیے آپ لکھ کر درخت پر لٹکا سکتے ہیں خشبودار پھلدار درخت پر نراز محبوب یا شہر یا بیوی وہ پلٹائے گی آپ نے اس ساتھ میں ایک سو اٹھائیس نمبر والی آیت ایک سو انتیس نمبر والی آیت کو نونوں مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے ہر نماز کے بعد کوشش کریں نونوں مرتبہ پڑھنے کی ورنہ نماز فجر یا نماز اثر کے بعد ضرور پڑھیں اور اس عمل کو نو دن یا اٹھارہ دن یا ہستائیس دن زیادہ زیادہ چھتیس دن کریں انشاءاللہ تعالی آپ کا مقصد مراد پرائے گا آپ کی جیشری حاجت ضرور پوری ہوگی دعاوں میں مجھے اور میری پوری ٹیم کو اے کیو ٹی وی کو اور میرے خاندان کو اور جن لوگوں نے مجھے پوری دنیا میں دعاوں کے لیے کہا ہے ان سب کے لیے آپ دعا کیجئے گا میں بھی دعا کو ہوں اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیہ پیدا فرمائے انشاءاللہ ملتے ہیں آئندہ ایک نئی ویڈیو نئی موضوع کے ساتھ اللہ نکے باہن موسیقی